امریکی صحافی سنتیا دی ریچی نے ہم نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں رحمان ملک نے ورک نیزہ کی سلسلے میں منسٹر انکلیو بلایا تھا جہاں پر نشیلی دواب لاکر ان کے ساتھ جنسی زیادتے کی گئی سنتیا دی ریچی نے مزید کہا کہ وہ آزم خان سواتی کی بیٹی کی انجیو میں کام کیا کرتی تھی اس وقت آزم خان سواتی پی ٹی آئی میں جا رہے تھے اس دیر رحمان ملک نے مجھے ان کی انجیو چھوڑنے کا کہا اور مجھے دو ہزار پاؤں دے کر کہا کہ وہ میرے لیے نئی نوکری بھی تلاش کریں گے اس دوران میں اس رقم سے اپنے خراجات پورے کروں انکر پرسن محمد مالک نے یہ سوال پوچھا کہ یہ بہت عجیب لگتا ہے کہ ایک شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور پھر آپ اس سے رقم بھی وصول کر رہی ہیں اس سوال پر سنتیا دی ریچی نے کہا کہ ایسا نہیں ہوا کہ میں نے وہ پیسے اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیے ہوں بلکہ ان کے ڈرائیور نے یہ تمام چیزیں میرے ساتھ گاڑی میں رکھی تھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ رقم میرے ساتھ آئی تھی اس لیے مجھے رکھنی پڑی جو موبائل فون انہوں نے مجھے دیا تھا وہ میری جاسوسی کے لیے استعمال ہوا اور وہ دو ہزار پون کافی اسہ تک میری ٹیبل پر پڑے رہے تھے امریکی صافی کا مزید کہنا تھا کہ وہ پاکستان میں اس وقت نہیں نہیں آئی تھی اس لیے انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ گھر ہے یا دفتر جب وہ رحمان ملک کے گھر پہنچی تو انہیں پھولوں کا گلدستہ اور سامسنگ کا مہنگا موبائل گفٹ کار دیا گیا مجھے پھولوں کا گلدستہ پیش کیے جاننے پر مجھے بہت حیرانگی ہوئی انہوں نے مجھے ڈرنک بھی پیش کیا اس دن میں نے شلوار کمیز پہن رکھی تھی انہوں نے مجھے بیٹھنے کا بولا اور کہا کہ تمہارے لیے ایک توفہ بھی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس توفہ کا میرے ویزے کے ساتھ کیا لینا دینا ہے ماری ملاقات کے دوران ہی میرا سر چکرانا شروع ہو گیا جس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی اور جب مجھے ہوش آیا تو میں رحمان ملک کے بیٹھ پر تھی جب میں واپس آ رہی تھی تو اس وقت بھی میرا سر چکر آ رہا تھا ان کے ڈرائیور نے مجھے کپڑے پینے میں مدد کی اور اس نے ہی مجھے گھر واپس چھوڑا تھا مزید نئی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تھانکس فور واجنگ اللہ حافظ